کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے موسیقی وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَا مِّنَ الْوَعْلِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْءٍ فَلَا تَعْشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ رَحِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةِ قَيْلَ وَمَا اِخْلَاسُهَا قَالَ اَنْ تَعْجُزَهُ الْمَحَارِ مِنْ لَهُ وَأَيْذًا قَالَ لَا يُمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِتُ بِهِ حَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں یہ ہفتہواری شبگزاری اپنے بڑوں کی قائم کی ہوئی ہے اور جہاں تک کام پہنچا ہفتہواری شبگزاریوں کا نظام بھی بزرگوں نے قائم فرمایا دہریوانوں کے لئے بہت شرف کی بات ہے کہ ان کی شبگزاری بنگلے والی مسجد میں ہوتی ہے ساری دنیا یہاں آنے کی تمنہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہندوستان پہنچا دے اور بنگلے والی مسجد میں پہنچا دے اللہ رب العزت نے اس مبارک عظیم کام میں دعوت کی عظیم محنت میں جتنے بھی عمال رکھے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عمال ہیں اور سارے عمال عمال تربیت ہیں اور اس مبارک محنت میں ہمارے لئے استقامت کا بڑا ذریعہ ہے محنت میں جس قدر ہماری صلاحیتیں لگ رہی ہوں گی اور جس قدر دن اور رات کے اوقات اس مبارک محنت میں لگ رہے ہوں گے میرے بزرگوں اس مبارک محنت میں استقامت پیدا ہو ہفتہواری شب گزاری اور ہفتہواری اجتماع یہ عمل بھی بہت اہمیت رکھتا ہے ہر دن تک آدمی کو فکرمند رکھتا ہے حضرت مولانا عیدیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا ایک ایک آدمی کی خوش آمت کر کے ہفتہواری اجتماع ملاتے تھے اس زمانے میں ایک عالم تھے مدینہ منورہ چلے گئے وہیں ان کی وفاد بھی ہو گئی ایک موقع پر انہوں نے خود ہی اپنا قصہ سنایا کہ ہم محلی میں اوکلا میں رہتے تھے جامعہ ملیہ میں پڑھاتے تھے وہاں سے ہم قیدل شب گزاری میں آتے تھے ایک دن ہم آ رہے تھے راستے میں بارش ہو گئی کپڑے سارے بھگ گئے ہمت کر کے آگے بڑھتے رہے پانی اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ کیچڑ میں ہم گر گئے سارے کپڑے کیچڑ میں سن گئے اور وہ بھی نالے کا گندہ پانی وہیں سے لوڑ گئے اس دن تو ہمیں نہ پتا چل سکا چلے گئے واپس جب آٹھ دن کے بعد پھر دوبارہ شب گزاری میں پہنچے تو دروازے پر سے ہی حضرت نے دیکھ لیا فرمایا مولی صاحب پچھلے ہفتے میں کہا تھے پشری جبراکو کہا تھے انہوں نے اپنا سارا حال بتایا تو حضرت نے فرمایا مولی صاحب اس راستے میں جہاں گاڑی اٹکتی ہے وہیں کامیابی کے خزانے کی کنجی دفن ہے کامیابی کے خزانے کی کنجی وہیں دفن ہے رکاوٹیں آتی ہیں اس مبارک محنت کے میدان میں چھوٹے عمل میں بھی اور بڑے موقع پر بھی رکاوٹیں آتی ہیں اور اس میں بندے کی ترقی ہوتی ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے دعوت ہمارے مزاج میں آ جائے دعوت ہمارے مزاج میں آ جائے کہ ہم ہر وقت دائی بن کر چڑے اللہ کی معرفت اس قدر بڑھ رہی ہو کامیابی کے یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اس قدر دل میں بیٹھ رہا ہو قیامت کا دن حساب کتاب کا دن جنت اور جہنم جہنم کے فیصلے کا دن اس قدر سامنے ہو کہ آدمی اس کے لئے بیچین ہو کر زندگی گزار رہا ہو اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی اس امت کے ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء کی محنت اور سید الانبیاء کا کام رکھا ہے اگر یہ امت دعوت نہ دے گی اور اس کے مزاج سے دعوت نکل جائے گی تو پھر مدعو بن کر اس کا رہا صحابین بھی نکل جائے گا اجتماعی محول پیدا ہوتا ہے اجتماعی دعوت سے انفرادی دعوت سے اجتماعی دعوت کا محول بنتا ہے انفرادی دعوت سے آدمی کے ایمان میں ترفی ہوتی ہے انفرادی دعوت میں زیادہ مجاہدہ ہے اجتماعی دعوت کا تو محول بن جاتا ہے تو پھر دعوت دینی آثار ہو جاتی ہے تیرہ سال تک مکم مکرمہ میں انفرادی دعوت ہی دلوائی گئی اجتماعی دعوت کا موقع نہیں تھا حالات ہیں تکلیفیں ہیں مجاہدیں ہیں اتنے حالات سخت ہوئے کہ سب کی زبانوں پر یہ بات آتی تھی کہ کام تو کرنا ہے لیکن یہاں کام نہیں کر سکتے کہیں اور جا کر کام کرتے ہجرت ہو جاتی سنانچہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا دعوت کا کام آگے بڑھا اور اس کے لئے زمینہ معارقی انفرادی دعوت کا مجاہدہ برداش کرنے کی بات انفرادی دعوت کا مجاہدہ برداش کرنے کی ہجرت کی صلاحیت پیدا ہوئی تیرہ سال حالات اور مجاہدوں میں گزارنے کی بات پھر اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ سے سارے عالم میں اسلام کا پیغام پہنچایا تھوڑے دنوں چار پانچ سال مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے بعد بھی حالات ناسازگار رہے لیکن پھر اللہ کی طرف سے خوش خبری آگئی کہ اب کوئی یہاں نہیں آئے گا اب تو یہیں سے پیغام جائے گا یہیں سے پیغام جائے گا چنانچہ میرے بزرگوں ایک تو دعوت کا ابتدائی دور ہوتا ہے اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ اسلام ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر امن و سلامتی چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ امن و سلامتی چاہتے ہو آپ یہ چاہتے ہو دنیا کی اور عبدالعباد کی زندگی کہ آپ یہ در کامیابی چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ تو میرے بزرگوں محنت کیا ہے اس مبارک محنت کی سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے عالم کے حالات کو بدلنے اور اپنی زندگیوں پر اثر ڈالنے کے لیے وہ اللہ کے راستے کی دور دراز کی نقل و حرکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے اور اس مبارک محنت کے ذریعہ اس سنت کو عام بھی کرنا ہے پائیدار بھی کرنا ہے اور مضبوط بھی کرنا ہے اگر پوری امت میں کلمہ پڑھنے والوں میں دعوت اگر وجود میں آ گئی اور یہ کام یہ اہم سنت عام ہو گئی تو اللہ کا کلمہ بھلند ہو کر رہے گا اللہ کا کلمہ یہ محنت اللہ کی معرفت کی طرف دعوت ہے اللہ کی طرف دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی رمویت تولویت کی طرف دعوت ہے کہ اپنے دھوکے سے نکل جاؤ مخلوق کا تأثر دل سے نکال لو کرنے والی ذات اللہ کی ہے ساری مخلوق اپنے پیدا ہونے میں اپنے وجود میں محتاج تھی اور پیدا کیے جانے کے بعد باقی رہنے میں بھی محتاج ہے اور نفع نقصان پہنچانے میں بھی محتاج ہے نفع نقصان اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ساری کائنات کی دور باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وَإِمِّن شَيِّنِ اللَّهُوَا آخِذُمْ بِنَاسِيَتِهِ کائنات کی کوئی چیز آئیتی نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے خفضِ قدرت میں نہ ہو زندگی کے اسبات میں موت موت دے کر دکھا دیتا ہے اور موت کے اسبات میں زندگی دے دیتا ہے کرنے والی ذات پالنے والی ذات زندگی دینے والی ذات اور مردہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ دعوت ہمارے مزاج میں اترے اور ہر وقت ہم دائی بن کر چلے ہر وقت ہم جتنا ایمان اندر میں اترے گا جتنا اللہ کی معرفت دل میں بسے گی جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت و انقراضی دعوت کے راستے سے دلوں میں بٹھائیں گے اتنا ہی اندر کی بیشینی بڑھے گی اور دعوت جب اندر اتر جاتی ہے جب ہی مزیدار ہوتی ہے جب ہی دکان پر جلیبیاں بنتی ہیں امرتی بنتی ہیں تیل میں سے نکالنے کے بعد کی میں سے نکالنے کے بعد کھانے کے قابل نہیں ہوتی جب تک کہ شیرہ اندر میں اتر نہ جائے کیوں بہی امرتی میں اور جلیبی میں شیرہ اندر گھج جائے تب مزیدار ہوتی نہیں ہوتی شیرہ شیرہ کا مزاج لے لے شیرہ کے مزاج میں جلیبی فنہ ہو جائے پھر دیکھو جلیبی کیسی لذیذ ہوتی ہے اور عمر کی کیسی درست دار ہوتی ہے دعوت مزاج میں آ جائے